موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں خیلے سے ہوں کھوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ گوازنے سے مے بلگلی تھاک مام چاہاں کئی بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سمما آبین ہم نے اپنے ولوگ کا سٹارٹ کیا ہے یہاں سات بچ کے دس منٹہ ہو رہے ہیں آج کے ولوگ ہوگا ہمارا سٹڈرد ہے گا دن بھر کی روٹین شیئر کریں گے جیسے سے اللہ آپ کو جڑے گا چینل پہ پہلی بار وزیٹ کریں تو ہماری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹ پیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو آپ سب کی سپورٹ کو ہوتے ہیں thank you so much سب کا شکر دوباروں کہ میری تمام دیکھنے والی پرینڈز بہت بہت ماشاءاللہ سب کو تو جیہاں دن بھر کی روٹین شیئر کریں اس طرح سے بلوگ کو جڑے جائے کہ آج کبھی بلوگ آپ کو ہمیشہ کی طرح بہتی پسند آنے والا ہے اس طرح سے آپ کو آگے کی بلوگ پسند آنے والا ہے تو جیہاں آج ہم کیا کیا کام کریں گے کیا کیا دن کی روٹین ہوگی اس طرح کے شارع شیئر کریں گے جیسی طرح سے جڑے رکھیں جائے گا بہت ہی انٹرسٹنگ آنے والا ہے کیونکہ میں جا رہی ہوں ان کے لیے ناشتہ بنانے تو ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے اس وقت اور لائٹ گئی بھی پھر اس کو زیادہ تر نہیں کھولوں پلنگ آؤٹ ہو جائے گی تو جیہاں بس چلدی جدی سمیر میں جا رہی کچھن میں چائے بناتی ہوں ان کے لیے تو آج کافی دن جی بعد میں گئی تھی بازار اب بھی اب بھی آئی ہم بایا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بس میں پانی ہی پی رہی تھی کہ یہاں بازار سے تھوڑا سا مجھے کچھ لینا تھا بازار کر کے قریب یہ تو موسم بھی اچھا ہو رہا تھا تو میں پیدا لی گئی تھی آج تو تو یہاں پہ کچھ مجھے لینا تھا آج کل ٹیمارٹر کے ریٹ اتنے زیادہ کوئی بڑے میں ہے نا کے حد سے زیادہ تو یہاں میں نے اتنے زیادہ نہیں لیے صرف آدھا کلو ہی ٹیمارٹر لیے تھے حریمچ لیے تھی اور تمام بیجیٹیبل جی یہاں پر شام کی ٹائمنگ گئی ساڑھے چار پونے پانچ کی اور جی یہاں اس روم کی سیٹنگ جو کی نا وہ دوپیر بھار یہ بچے لگے رہے ہیں وہ اپنی ممہ کے ساتھ اور یہ کچھ اس طرح کی سیٹنگ کی ہے اچھی لگ رہی ہے یہ سیٹنگ بھی ماشاء اللہ تو اچھی لگ رہی تھی اس روم میں ہم زیادہ زیادہ بیٹھا ہی دوپیر بھار میں پریشان میں اس طرح سے تھا نا ہی پہلے بیٹھ اب اس طرح سے کھٹ کیا ہے اچھا لگ رہا ہے صحیح لگ رہا ہے یہاں سے ہماری چڑیاں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں صاف تو یہاں چڑیاں ہیں صاف کے لیے نظر آ رہی ہیں اور چڑیاں کی آواز بھی بڑی پیاری سی ماشاء اللہ سنائی دے رہے ہیں تو یہاں یہ ہے کہ یہ آج صفائز روم کی اور اس کی سیٹنگ کی ہے کچھ اس طرح کی یہ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارا پینجرہ رکھا ہوا ہے بس بچوں کا ڈر ہوتا ہے ورنہ یہ بیڈ اسی طرح میں آپ کو رکھا ہوں کونے پانچ کی ٹائمنگ ہے ابھی ابھی لائٹ آئی ہے اور میں جاری ہوں کیچن میں کیونکہ اممہ ابا کو سب سے پہلے چائے بنا کے دوں گی اس کے بعد سفائی تو ہو چکی سفائی کر کے پھر میں ابھی آئی ہوں سفائی کرنے کے بعد میں کروں گی آج شامکہ کھانے کی تیاری تو شامکہ کھانے میں کیا بنڈ رہا ہے جو کل رات کو بناتے ہیں میں نے پہلے دیا آپ کو بتائیے وہ ہم دوپیر میں کھا لیتے ہیں تو اممہ نے بھی اپنے بھی ناشتہ ہی کیا ہوتا وہی ساڑھے گیارہ پہنے پہنے پہارہ کی ٹائمنگ ہوتی ان کے ناشتے کی کھانے کی اور میں نے بھی دوپیر میں کھا لیا تھا اور اب میں کیا بناؤں گی چلی دکھاتے آپ کو کہ آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں جی تو یہاں بازار سے میں کچھ ہی ویجی ٹیبل لے کر آئی تھی کیونکہ میں نے آپ کو صحیح سے دکھائی نہیں تھی کیونکہ گنمی میں سے آؤ نا رکھی بھی تو بھنڈی بھی ہے تو چلی چلتے ہیں کچن میں بناتے ہیں شام کا کھانا تو آپ اسی طرح سے جھوڑ رہے گا ہمارے ساتھ چلتے ہیں کچن میں ٹھیک ہے تو جی ہاں یہاں پر صفائی وغیرہ سب ہو چکی تھی سلو فلم پہ چائے رکھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑا سا چھڑکاؤ کر لیا جائے کیونکہ میں جھاڑو لگانے کے بعد ہی چھڑکاؤ کرتی مٹی ہے نا چپک سی جاتی ساری ڈسٹ وغیرہ نا تو یہاں زیادہ تر ساری بچے پیر لے کے ظاہر آتے ہیں پھر سارا کھلائے سین وغیرہ تو ماشاءاللہ نا ہمارے پڑوس کے بچے بھی آتے ہیں تو بچوں کو کھیلنے سے بنا نہیں کرتے سب ہی بڑوس کے بچے بھی ماشاءاللہ ہمارے یہیں کھیلتے ہیں بچے پورا سین وغیرہ ہی رہتا ہے شام میں ابھی تو فلال سب بچے ٹوشن میں ہی ہمارے بھی اور سب ہی کے بچے آج کل پڑھائی چل رہی ہے تو یہاں پہ جی میں کر رہی تھی چھڑکاؤ حالانکہ یہ کام تو فاطمہ کرتی ہے لیکن آج فاطمہ نے یہ فاطمہ کو بوش ہوگئے کہ میں کچن میں جا کے برطن بوش کرلوں اور تائم میں جھاڑوں لگا لوں اور یہاں پہ جی سارا کام کیونکہ صبح میں ان کی ممہ کی صفائی ہوتی ہے وہ کرتی ہیں صفائی شام میں جی میری باری ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہم صفائی کر لیتے ہیں اچھا میں تو کبھی کمی کرتی ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاطمہ ہی میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ کراتی ہے اچھا میں بتاؤں آپ کو کہ یہ کافی بڑا سا پردہ ہے دوپیر میں اپنے روم کے آگے دھوپ کلیر جو آتی ہے اس سے ہمیں بچ جاتی ہوں دیر تک صحیح رہتا ہے اور کافی دیر یہ کہ میں لیٹ جاتی ہوں آرام کر لیتی ہوں کیونکہ نماز کے بعد آرام مل جاتا ہے پوری رات بھی لیٹ نائٹ ہوتے ہیں سارے جو میرا بھی چینل کا ہے تو سارے اس میں لگی بھی ہوں بہت محنت کر رہی ہوں میں کیا کر رہی ہوں سب ہی محنت کر رہے ہیں چائے ہماری سٹو فلیم پر میں نے رکھی ہوئی تھی کیا چائے ایسے کرنے سے واقعی مزیدار بنتی کیوں نہیں بنتی اس طرح چائے کرنے سے کافی مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے چائے اچھی بنتی کونکون سے ہماری فرینڈ سے جو ہماری ٹی ٹائم میں ہمارا ساتھ دیں گے آج ہیں چائے پی لیں تو یہاں اچھی شام کی ٹائمنگ اور شام کی چائے جو کہ بہت بہت پیاری سی ماشاءاللہ بہت مزیدار سی لگ رہی ہے تو یہاں ایسے کرنے سے ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ جی عربی جو کہ عربی اتنی زیادہ میں نہیں بناوں گی تھوڑی سی بناوں گی کیونکہ میرا کالے جی کا سالن بھی رکھا ہے یہ صرف اور صرف میں امہ کی ویسے بنا رہی ہے کیونکہ وہ ایک ٹائم میں گوشت کھا لیتی ہے تو پھر دوسرے دن دوسرے ٹائم نہ نہیں وہ کھاتی ہیں تو یہاں جی بنا رہی تھی عربی اور بس تھوڑی سی میں بناوں گی اتنی زیادہ نہیں بناوں گی آج کالے نا ویجی ٹیبل کے ریڈ اتنے زیادہ کوئی چڑے میں کہ ہس سے زیادہ ریڈ ہے تو بازار جانے سے پتہ چلتا ہے نا کہ میں تو ہر چھو تھے پانچوے دن بازار ضرور جاتی ہوں کیونکہ کچھ نہ کچھ نہ مجھے لے کے آنا ہوتا ہے تو یقین جانئے جس ویجی ٹیبل کے بارے میں پوچھو اتنی زیادہ مہنگائی ہے اتنی زیادہ ہمارے ان بھائیوں کا جو صبح جاتے ہیں اور شام آتے ہیں اور شام کو ان کے گھر میں چولا جلتا ہے تو ہم بھی انہی میں صحیح ہیں مزدور ہیں ہمارے آدمی بھی زیادہ سی باتیں لیکن ہر چیز کو فیس کرنا آج کال بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے ہر چیز کو اتنی زیادہ کوئی مہنگائی ہے یقین جانئے ہیں کہ ویجی ٹیبل بناو تو وہ بھی اتنی مہنگی بنتی گوش بناو تو وہ بھی اتنا مہنگا تو بندک کرے تو کرے کیا تو بہرحال ہماری فیملی میں تو ایسا اتنے افراد نہیں ہیں لیکن ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے پروردگار جن گھر میں ماشاءاللہ بچے بھی ہیں اور فیملی کافی بڑی ہے جس کی وجہ سے تو جی ہاں مہنگائی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور مہنگائی واقعی اتنی زیادہ ہے کہ باہر جا کے ہر چیز کے ریٹ پوچھنے پڑتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کس طرح سے مل رہا ہے تو ٹنڈے بھی وہی ہو رہے ہیں اور لوگ کی بھی وہ اتنی مہنگی ہر چیز اتنی مہنگی جی ہاں یہاں پہ میں عربی مسالے میں ایڈ کر رہی تھی اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے کرم کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ رزق تو ہر حالت میں دے گا چاہے ہمارے کتنے بھی غریب بہن بھائی ہیں بھوکا اللہ کسی کو نہیں رکھتا اس کا کرم اس مالک کا کہ مہنگائی کتنی بھی ہو جائے ہر حالت میں وہ رزق دیتا ضرور اپنے بندے کو اے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے مایوس نہیں کرتا کبھی بھی اور مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں اپنی لائف میں کو ہمیشہ ہر چیز کو فیس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں گھر کو کس طرح سے لے کر چلنا یہ تو کام عورتوں کا ہی ہوتا ہے ساری لیڈیز کا کیونکہ لیڈیز ہی اپنے گھر کو لے کے چلتی اور دیکھتی کہ کیا کیا ہمیں کرنا ہے کس طرح سے ہمیں گھر کو چلانا ہے کیونکہ میں خود ایک ہاؤس وائف ہوں ظاہر سی باتیں مجھے بھی ان چیزوں کا ایکسپیرینس ہے کافی اور کافی ایک حد تک ہے کہ کس طرح سے ماشاءاللہ ہر گھر میں ہی یہی پریشانی آئے بھی ہے تو یہاں پہ جی زینب کل رہی تھی مہنگائی کی باتیں تو ختم ہونے والی ہیں نہیں کیونکہ میں اگر اس ٹوپک کو چھیڑوں گی نا تو کافی دیر ہو جائے گی تو جی ہاں یہاں شام ہو چکی تھی شام تو ہوئی رہی تھی اور ٹائم ہوتا جا رہا تھا اور یہاں جی زینب تو یہ شرارتیں جو دن پر دن بڑھتی ہی جاری ہیں میں سمجھتی تھی کہ فاطمہ اتنی زیادہ باتیں کرتی لیکن فاطمہ نہیں بلکہ زینب بھی اتنی پٹر پٹر سے کچھ بولتی ہے نا کہ سب انجوائے کرتے زینب کی باتوں کو ماشاءاللہ بہت بہت اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے کہ زینب ماشاءاللہ کافی بہتر ہیں اب وہ چیز نہیں ہے جو زینب میں لیکن ابھی بھی آئے دن بیمار ہو جاتی ہیں کیونکہ ایک کمزوری ہوتی ہے نا تو وہ بچوں کو گھیڑ لیتی ہے لیکن پہلے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے زینب پہ جو زینب کو دوسری زندگی ملی ماشاءاللہ زینب دو بار تین بارے نا اللہ کے گھر سے بہت بہت بچی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آج زندگی تھی نا تو ماشاءاللہ آج دوبارہ زینب ہمارے پاس سے ماشاءاللہ زینب کی حالت بہت زیادہ پوری تھی تو جی ہا اللہ تعالیٰ کرم کرے رحم کرے پروردگار بچوں پہ جی ہمارا سالن ہو گیا تر ریڈی یہاں پر عربی کا جو کہ بہت ہی مزیدار سی بنی ہے اور اما اسی طرح کا گریوی والا سالن مانگتی ہیں ورنہ میں تو کچھ اور بھی بنا لیتی جی آج کب لوگ یہی تک تھا نیکس ویڈیو تک جا چاہتے ہیں اللہ حافظ